موسیقی اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آپ کی سسٹر ایک بار پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست چیز بری بریٹ تو زبردست یہ اس لیے کہ اس میں تو انگریڈینز بہت کام ہوتے ہیں اور بہت پک ریڈی ہوتی ہے اور دوسرا اس کو ہم سیف بھی کر سکتے ہیں تاکہ ضرورت پڑھنے پہ پھر ہم استعمال کر لیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چکن لیے 2-3 لیگز چکن کے آپ نے یہ لینے یا بولنس چکن وہ آپ نے لینے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے سی پیسیز میں کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم جو یہ چکن ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لیں گے ہمیں گے آہم اس طرح آپ نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کرنا ہے اس کو دیکھیں ایسے بڑے بڑے پیسیز میں اس کو نہیں کرنا بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ہم اس کو کریں گے ہاں جی تو دیکھیں جیسے اسی طرح یہ آپ نے جو ہے یہ کر لیں اسی طرح چھوٹے پیسیز میں ہم یہ جو دوسرا ہے اس کو بھی کر لیں گے چھوٹے پیسیز میں اپنے سے بہنچ جو ہے وہ لگ کر لیں گے اسی طرح ہم جو ہے یہ بھی کر لیں گے ہاں جی تو یہاں پہ ہمیں ایک پین میں تھوڑا سا ڈالیں گے آئل اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے چکن اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے توڑا کوڑا ز کوڑا پیپر اور پیپر کرم چیز پیپر پیپر کرم پیپر کرم ابھی ہم ڈالیں اس میں 1.5 تی سپون سالٹ ابھی ہم اس کو اسی کے جو واتر میں چکن کو سافت ہوگی چکن کو ہم جاتا ہے چکن ہے ہم جاتا ہے ہم جاتا ہے ہاں جی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ چیز ہے ایک بطن میں تو ابھی ہم جو یہ چکن جو نئے ہے اس میں ہٹ کر لیں گے تو میرے پاس یہاں پہ جو ہے یہ بریڈ ہیں بنی ہوئی آپ نے جو جسٹ اپنے جو مید ہے اس کو اپنے مکس کر کے تو ہلکا ساڈڈا کے ڈال کے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اسے بنا لینے آپ نے اس کو زیادہ کوک نہیں کرنی بس ہلکیہ کسی دون طرف سے کرنے کے جیسے ہم روٹی بناتے ہیں آپ نے سیم جو ہے وہ اسی طرح بس بنانی ہے لیکن دونوں طرف سے جو ہے وہ سائیڈوں سے آپ نے ہلکا ہلکا سا اس کو کوک کرنا ہے زیادہ نہیں آپ نے اس کو پکانا تو یہاں پہ جو ہم نے چکن یہ ڈال ہے ابھی ہم جو یہ ہاں جی تو یہاں پہ تھوڑا سا اپنے جو ہے کولی میں اپنے میدہ لینے جسٹ ون ٹو ٹی سپون تو اس کو ہم جائے یہ تھوڑا سا واتر ڈال کے اس کو مکس کر لیتے ہاں جی تو چکن کو ہم زرہ ہٹائیں گے ایک بریٹ لیں گے اس پہ ہم رکھیں گے ٹوڑا سا چکن انڈ چیز کل دیکھنے گے ٹوڑا سا چکنے گے ٹوڑا سا چکنے ڹوڑا سا چکنے ابھی ہمجھے اس کو اچھے سے جائیے اس کو ایسے فولڈ کر لیں گے اور یہ جو اسے ہم تھوڑا سا جو فلاور ہم نے مکس کیا تھا اس کو تھوڑا سا لگا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے جائیے چپک سکے ہاں جی دیکھیں تو اسی طرح جو ہم سب ہی بریڈ کو اسی طرح فولڈ کر لیں گے ہاں جی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ جو چیز اور چکن ہے انسائیڈ ہم نے یہ میں بڑھ دیا تو ابھی آپ کی مرضی ہے آپ چاہے جو طوے پہ آپ اس کو کر لیں یا اوون میں آپ جو ہے وہ تھری فیفٹی پہ آپ جو ہے وہ رکھ لیں فائف اور تھری فور منٹ کے لئے ہاں جی تو ہم نے اس کو طوے پہ رکھ دیا ہے ہلکی سی میڈیم سے تھوڑی سی زیادہ ہیٹ پہ تو ابھی جو ہے جیسے جیسے یہ بنتے جائیں گے ہم ان کی جو ہے موسائیٹیں چینج کرتے جائیں گے ہاں جی تو دیکھیں بریڈ جو ہے گارلک اور چکن بریڈ تو ابھی ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہاں جی تو ابھی چاہیے آپ اس کو جو ہے وہ ٹو ٹو پیسیز میں کر لیں ہاں جی دیکھیں ہاں جی تو دیکھیں زبردست جو ہے وہ چکن اینڈ چیز بریڈ ریڈی ہیں دیکھیں بچے تو اس کو اتنی شوق سے کھاتے ہیں اور اس کو میں نے دیکھیں جو پہلے سے بھی اس کو بنا کے آپ چاہے اس کو فریز کر دیں اور جب بچے سکول سے ہیں اور آپ ان کو یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے بنا کے رکھی ہوئے بچوں کے لئے تاکہ وہ اس کو کھا سکیں اور آپ بس دو منٹ کے لئے جو ہے وہ تاوے پہ رکھیں یا اون میں تو بچے اس کو اتنا لائک کرتے ہیں دیکھیں اسی طرح بنا کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جٹ پٹ سے آپ نکال کے بچوں کے لئے ریڈی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اس کو جو ہے وہ وائٹ ساوس یا الفریڈو ساوس کے ساتھ بھی آپ اس کو وہ کھا سکتے دیکھیں بہت ہی مزے کی بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست ہے تو ہاں جی تو ہواب کہ میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بولی گا آسیا کا کچھن دعاو میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکس زبردست ریسپی کے ساتھ اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں ہزیں